بلکم ایک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز روکی اور رانی کی پریم کہانی کا اوفیشل ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور اس سے پہلے کہ میں اس ٹریلر کا ریویو کروں میں آپ کو گئیز بتاتا چلوں جب کرن جوہر نے اس فلم کی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ روکی اور رانی کی پریم کہانی ایک فلم بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر اربن ویر سنگھ اور آلیا ہونے والے ہیں اور یہ ایک لف سٹوری ٹائپ فلم ہوگی تو تب سے ہی میرا اس فلم کو لے کر زیرو انٹرسٹ تھا مطلب کہ کوئی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں تھی ابھی کچھ ٹائم پہلے اس کا ٹیزر بھی آیا تھا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا مطلب ابھی تک میری اس فلم کو لے کر زیرو ایکسپیکٹیشنز تھی اس لیے کہ یار ایسی موویز تو ہم دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں تو پھر بار بار کیوں لیکن گائز ابھی جب میں نے یہ ٹریلر دیکھا تو ٹریلر دیکھنے کے بعد میری تھنکنگ چینج ہو چکی ہے لگ بگ تین منٹ اور اکی سیکنڈ کا یہ ٹریلر تھا ٹریلر سٹارٹ جب ہوتا ہے تو آپ سیریوس ہوتے ہیں لیکن ٹریلر جب اینڈ ہوگا تو اینڈ تک آپ کے چہرے پہ ایک سمائل ہوگی ہنسی ہوگی کیوں؟ کیونکہ اس ٹریلر کے اندر رنویر سنگھ کے کچھ ایسے ڈائیلوگز تھے جو مجھے کمال لگے جیسے سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں ابھی دو ہفتے پہلی گھاڑی پہ ریپ کر آیا تھا مظل کے ایک کمال کے ڈائیلوگز اس طرح کے میں آج گوگل کے ساتھ گوگل کے چتھڑے اڑا دوں گا ایسے اور بھی گئیس بہت سے مزے مزے ڈائیلوگز تھے جو کہ مجھے گئیس کافی زیادہ انٹرسٹنگ لگے جن کو دیکھ کر گئیس نا چہرے پہ ایک خودی سمائل آ جاتی تھی ہنسی آ جاتی تھی پھر آپ گئیس میرے مائن میں یہی چل رہا تھا چلے کومیڈی تو انہوں نے ڈال دی سٹوری کے صرف ہونے والی ہے تو جیسے ہی میڈ پہ پہنچتا ہے ٹریلر تو آپ کو سٹوری لائن کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ روکی اور رانی یعنی کہ رنویر سنگھ اور آلیا ان دونوں کی جو فیملیز ہیں ان وہ اپس میں بلکل بھی نہیں ملکاتی چینج ہے تو یہ لوگ ڈیس آئیڈیا کرتے ہیں آلیا کہتا ہے کہ میں تین مہینے تمہاری فیملی میں رہوں گی اور روکی یعنی کہ رنویر سنگھ کہتا ہے میں تین مہینے تمہاری فیملی میں رہوں گا اب یہ کیسے رہیں گی فیملیز ان کے ساتھ کیسے رہیں گی کیا فنی سین ہوں گے یہی مووی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گا ہاں یہاں پہ ایک ریگرائٹ مجھے ضرور ہے اتنا لمبا ٹریلر بھئی کیا ضرورت تھی مطلب کہ سارا کا سارا مووی کا سین مووی میں کیا ہونے والا ہے آپ نے ٹریلر کے اندر دکھا دیا تو اب مووی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے تھوڑا بہت گئیز سسپنس ضرور ہونا چاہیے تھا لیکن میری جتنی ایکسپیکٹیشنز تھی بھئی ان ایکسپیکٹیشنز سے کہیں گنا زیادہ مجھے یہ ٹریلر اچھا لگا ہے کومیڈی تھا اینڈ پہ تھوڑا سے ایموشن بھی تھے ایک چھوٹا سا ایکشن سین بھی تھا تو اس کے علاوہ گئیز کلر گریڈنگ باقی وہ سب کو جو گئیز چلتا ہی رہتا ہے افکورس کرن جوہر کے فلم ہو اور کلر گریڈنگ ڈریسنگ یہ سب اچھا نہ ہو ایسا کدھر لکھا ہے تو میں پہلے اس فلم کو لے کر ایکسائٹڈ نہیں تھا لیکن اب اس فلم کو لے کر میں ایکسائٹڈ ہوں کیوں؟ کیونکہ رنویر سنگھ کی ایکٹنگ آلیا کی ایکٹنگ مجھے ٹریلر کے اندر کا مان لگی ہے دیکھنا ہوگا کہ مووی کے اندر یہ لوگ کیسے کرتے ہیں ایکٹنگ کیا سین ہوتا ہے باقی ٹریلر آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا مجھے تو بھائی ٹریلر بلکل پرفیکٹ لگا مطلب نہ اتنا اچھا بھی میں نہیں بول سکتا لیکن اتنا ڈاؤن بھی نہیں میڈ سے کافی زیادہ اچھا تھا ایوریج سے کافی زیادہ اچھا لگا مجھے تو خیر دوستو روکی اور رانی کی کہانی یہ مووی کا پر ریلیز ہو رہی ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر بتا جیجئے گا تو اب تو بھائی مسٹ ہو گیا اس فلم کو دیکھنا آپ میں سے کتنے لوگ آبیس فلم کو دیکھنے والے نیچے بتائیے گا اور ٹریلر کیسا لگا وہ بھی بتائیے گا فیلال کے لیے اتنا ہی حب سب کو وڈیو پسند دے چینل کو سبسکر کرو وڈیو کو لائکن شیئر کرو وڈیو میں نے مولی وڈیو نہ نکیا تھنکس وڈیو چینل